اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اسلام علیکم کلاس فائیب فاور یو آل وچو آج تاریخ تیرہ اگست دو ہزار بیس اسلامی آت کا سبق ہم پڑھنے ہیں موخات موخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارا کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انسار کے درمیان موخات کا رشتہ قائم کیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاریخ میں یہ رشتہ اخوت موخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حجرت کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجرت کر کے بے سرستمانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے ان میں کچھ صحابہ کرام رہیستالانہوں مالدار بھی تھے ان کے مکہ مکرمہ میں از گھر عزیز و اکارب دوست احباب بھی تھے مگر یہ لوگ جب حجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ تھے مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انسار کا خطاب عطا فرمایا مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث نہ بنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان موقعات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو اس لیے میں ایک ایک انساری اور ایک ایک مہاجرین کے درمیان موقعات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں اس کے بعد آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کا نام لے کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور دکتر کا ساتھی قرار دیا انسار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے اعرام کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں پہلے مدینہ کا پیشہ تجارت کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کا پیشے سے منسلک تھے یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے انسار مدینہ مہاجرین کو اپنی پیداوار میں سے بقاعدہ حصہ دیتے رہے انسار مدینہ کے اثار کی مثالیں سنیری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رہی سلانہوں کو حضرت سعاد بن ربی قادینی بھائی قرار دیا حضرت سعاد رہی سلانہوں مالدار آدمی تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رہی سلانہوں سے کہا آپ میرے تمام مال میں سے آدھا حصہ لے لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رہی سلانہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے مجھے بزار کا راستہ بتا دو تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رہی سلانہوں کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا موخات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پرشانیوں کا خاتمہ ہوا انہیں اون اور سکون حاصل ہوا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا صدمہ بھول گئے موخات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا مہاجرین اور انسار نے اشاتر اسلام کے لئے مل کر کام کیا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا یہی وجہ ہے کہ چند سال کے عرصے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا ہمیں بھی چاہیے کہ انسار مدینہ کے طرح اثار کا عملی مظاہرہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اس نے معاشر میں امن اور استحقام قائم ہوگا انسار مدینہ منورہ کے عصار اور قربانی کی پیروی کرنے سے دنیا میں عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی ملے گی بچو سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں موخات سے کیا مراد ہے موخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ حجرت مدینہ کے بعد آ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و مہاجرین کہ درمیان جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اسے موخات کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو موخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ حجرت مدینہ کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اسے موخات کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کے مکان میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کیا فرمایا سوال نمبر دو ہے حضرت انس بن مالک کے مکان میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام و مستلانہوں کو جمع کر کے کیا فرمایا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو اس لئے میں ایک ایک انساری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں سوال نمبر تین ہے انسار کا عصار بیان کریں سوال نمبر تین انسار کا عصار بیان کریں نمبر ایک ہے انسار نے ہر طرح سے مہاجرین کی مدد کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ اپنی پیدوار میں سے بھی حصہ دیا نمبر دو پہ انہوں نے خود تکلیف برداشت کر کے مہاجرین کے ارام کا خیال رکھا بچو یہ آپ لوگوں نے اپنے کوسٹنز کاپی پہ کرنے ہیں مارجن لائن ڈروک کر کے ڈیٹ اینڈ ڈے لگا کے نیٹ فائٹنگ میں کام کرنے ہیں ڈائری فرٹ نوٹ کرنے ہیں تفسیری سوالات کاپی پر لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے بچو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ